اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی و صلی و بارک اللہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و عطرتی بیدد کل مولو ملک میرے ہم بطن بزرگو عزیزو دوستو باشعور نوجوانو ماتاوو اور بہنو پیارے بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو خدا آپ کی ہر حال میں نگاہبانی فرمائے خدا کرے کہ ہم سب کو اپنے حبیب کریم خضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پانچتین پاک علیہ السلام کی نگاہبانی اور خضل کرم اور سائح میں ہمیشہ رکھیں اور ہمیں ان کی رضا مندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ہوں تو گناہگار ضرور مگر تازیہ دار ہوں آل محمد کا محب اور ان کا خاک سار ہوں دل سے نہ رہا پوشیدہ یہ حال جو کہوں دل سے نہ رہا پوشیدہ یہ حال جو کہوں چاکھے صبر کا دامن دلے بے کرار ہوں آج چونکہ محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں اور چودہ سو بیالیس ہجری کی شروعات ہے یہ مہینہ ہمیشہ سے ہی گم اور خوف مصیبت و ظلم اور قبل کی خونی داستان کا پائیگام خونی داستان کا پائیگام لے کر آتا ہے اس لئے یہ مہینہ مومنوں اور حسین علیہ السلام کے گم خاروں کے لئے مبارک بادی کا پائیگام لے کر نہیں آتا نہ اس سال کی ابتدائی مبارک بادی جائز ہے میرے ہموطن اس مہینہ اور حسین کی یاد میں کوئی تازیہ داری مناتا اور کرتا ہے کوئی عزہ داری کرتا ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے وہ یہ ہے ذکر حسین علیہ السلام میرے ساتھیوں تازیہ مثل نماز ہیں جیسے کی نماز میں ایسی صورتیں بھی پڑی جاتی ہیں جنہیں دشمنوں کا ذکر اور ان کے لئے بدعائیں ہوتی ہیں مثلا لوگ طبط یدہ پڑھ کر ابو لہب کو بدعائیں دیتی ہیں کبھی کل یا ایوہل کافرون پڑھ کر کافروں سے دوری چاہتے ہیں پھر ان کو ان کا دین اور خود کو اپنا دین کہہ کر کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کی پیروی کرو ہم اپنے دین کی یہ کل یا ایوہل کافرون کا مفہوم ہے اسی طرح کل اعوذ بریب الفلک اور سور ناس پڑھ کر کم اکلوں جنوں اور دیووں اور دشمنوں سے دوری اور خدا سے تکر چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں لا اکرہ شد دین یعنی دین میں کوئی جبر اور زور نہیں ہے چاہے کوئی سا دین اختیار کرے برابر اسی طرح تازیہ داری مثل نماز ہے جیسے نماز میں ایسی صورتی پڑھ کر دشمن کو بد دعائیں دے کر اسے دوری اور خدا سے تکرب چاہتے ہیں اسی طرح تازیہ داری یا آزاداری اور محرم کے مہینہ میں تمام مصبوتیات چھوڑ کر یادی حسین علیہ السلام اور کربلا کی کھونی داستان اور سانحہ کو یاد کر کے یزید ظالمین پر لانت اور ملامت کی بد دعا دے کر ان تمام ظالمین اور جابرین کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے آل رسول اور خان وعدے گلستان محمدی میں کربلا کا سانحہ برپا کر کے آگ لگائی تازیہ مثل قرآن بھی ہے جیسے قرآن میں حق و باطل سچ اور جوٹ کا امتیاز اور فرق واضح کیا گیا ہے اسی لئے اسے فرقان مجید کہا گیا اس کے اندر نمرود حامان شیطان جاہلان ظالمان جابران حاسدان نافرمان منکران مفسدان پھراون شداد ابلیس لات منع چور قاتل منافق وغیرہ کم بختوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اسی طرح تازیہ داری اور یادی حسین علیہ السلام میں مہرم الحرام کے اندر حق و باطل اصل و غلط کا فرق ظاہر ہونے کے لئے ان دنوں ڈول بجا کر یزید الظالمین اور ان ناہنجار بے انصاف منکران خدا کی کارنام واضح کیا جاتی ہے اور منطم بھی کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو کچھ سبق ملتا رہے مہرم الحرام کے اندر ذکری حسین سے یزید کے مظالم کا چرچہ کرنا بہت اہم اور مقبول عبادت ہے حسین اور تمام شہدائے کربلا کی کامیابی کی خوشی منانا بہت ضروری ہے مرسیہ پڑنا ماتم کرنا فاتحہ دینا نیاز نکالنا شربت بانٹنا تاجہ داروں اور حسین خاکساروں مومنوں درویشوں عابدوں فقیروں آہل درد عاشقوں اور محمد مسلمانوں کے لئے آزہد ضروری اور ایمان کی مضبوطی کی زمانت ہے اس ملک میں بلا امتیاز مذہب و ملت ہندو مسلم یہود عیسائی سکھ سب اس تائزیہ میں برابر کے شریک ہیں حسین برہمن کی یاد آوری اور حسین کے عشق میں نوہ خانی ہماری یک جہتی کی نشانی ہے کیونکہ حضرت حسین نے تمام عالم اسلام اور انسانیت پر احسان کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی معوضہ یا خدیہ نہیں چاہتا صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے پیار اور اچھا سلوک کرو وہ ہیں فاطمہ علی حسن اور حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ تمام مہاشمی ہیں مگر مسلمان نے اس کے برعکس کام کیا رسول اللہ نے فرمایا میرے آل بایت نوح کے کشتی کی مانند ہیں جو اس کشتی میں بیٹھا وہ پار ہوا جس نے اعتراض کیا وہ ڈوب گیا اور فرمایا میرے آل بایت کا جس کے دل میں محبت اور موعدت نہیں وہ لہٰذا اے دوستو ذکر حسین اور اہل بایت رسول اللہ کی یاد اور عادت عبادت جانو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی جو اس کا منکر ہے نعوذ باللہ محرم کربلا کے مسئبت اور قتل خون کے یزیدی کارناموں کو یاد کرنا اور نوہ کھانی اور ماتم کرنا ہی الہی کا ایک ذریعہ ہے حسین اپنے مشن میں کامیاب رہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کی بنا الہ الہ است حسین حضرت اکھا جہندن نبی عجمیری رحمت اللہ اللہ کا فرمود ہے بے حدد ویدم شاہ وارثی فرماتے دست الہ کیوں نہ ہوں شیر خدا علی مقصود حل عطا ہے شیر خدا علی جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال پائدہ ہوا نہ ہوگا پائدہ ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی بندہ ہوں میں انہی کا ہوں غلام مولا میری آقا میرے پیشوا میرے علی بندوں کو ان کے فکر مسائب کا خوف کیا حلال مشکلات ہیں مشکل خوشا ہیں علی بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر نساء حسین و حسن شکر شکر رہ اللہ عظمت تری ہے کیا محمد کے نماز ہیں وہ فاطمہ کے لال لگت جگر تیری وسط ہے کیا عالم پہ کیا ایسان ہے خر سو وہ خر ملت مدہت کروں کیسے بیا ایسا ہے وہ سا یا رہ کانپ تے ملائک اور ڈرتے ہیں پیمبر کیا نور کا محمد ہے یہ قدرت نے بنایا لینا گلامی میں مجھے کی ہوں گفار باغوان لینا گلامی میں مجھے کی ہوں گفار باغوان مد حسن آئی خاک سر در پہ تیرے آیا مد حسن آئی خاک سر در پہ تیرے آیا کیسا وقت تھا یہ دشت کرب بلل رے اللہ جن کی میراس ہے کوسر انہیں پانی ہی نہ ملا حافظ قرآن تھے سب وہ قاتلان امام نواس رسول کا کوئی بھی پاس نہ کیا ہندو نہ تھے یہودی نہ عیسائی نہ پارسی ہندو نہ تھے یہودی نہ عیسائی نہ پارسی سب 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 مسلمان تھے نبی محمد کو ایزا دیا سب مسلمان تھے نبی محمد کو ایزا دیا امید امید محمد 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 سب محمد محمد سلام علیکم